محلے والوں کا کہہ دیجئے سب کچھ روز روشن کی طرح آیا تھا بچی کے زخم اس کی مظلومیت کی گواہی دے رہے تھے محلے والے اس ظالم سوتیلی ماں کی وحشیانہ مار کے اینی شاہد تھی لیکن اس سب کے باوجود بچی کا باپ اپنی بیوی کی زبان بول رہا تھا ہر وقت کی مار اور تشدد کے باوجود اس سوتیلی ماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیسے اس بچی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالے بات کرتے کرتے آخر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی کہنے لگی لے جاؤ اسے اپنے ساتھ اپنے ساتھ بات کرتے ہیں اس سنتے کیا کریں گے تو اس کوidence کریں گے آپ نے اس کو دو کے ہی گئی ہم سانی کھا کے مرد جائے ساتھ کریں سو چاہرے بچے ہوتے ہی شرارتی ہوتے ہوتے ہی بات ہی مانتے ہیں نیس کے باری بچے کو سمجھ کے بچے سمجھتے ہیں تو تولی بڑی بچے ہی ہے بہت بڑی بچے ہی ہے یہ بہت بڑا بچے ہو گیا یہاں میں نے چھو اسے بڑا بچے ہوگا ہم لینے ہی ہیں بی بی اس کو لیکن آپ کی اصلیت کا پتہ چل رہا ہے باپ کو شرم دلانے کی کوشش کی تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا لیکن پھر خود ہی مان گیا کہ ماں سگی ماں ہی ہوتی ہے سوتیلی کبھی ماں نہیں بن سکتی یا تمہارا دل پہ مجھے صرف یہ بتاؤ ایک اللہ نے اولاد دی ہے آکے جب تم نے اس کے سر پہ یا اس کے چہرے پہ جس نے بھی مارا ہے زخم کی نشان دیکھے تو تمہارا دل بلکل نہیں مہلے والوں میں سے کسی نے نشان دہی کی کہ اس عورت نے اپنے پالتو کتوں کو اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے جبکہ یہ سوتیلی بیٹی کو باہر پتھریلے فرش پر سلاتی ہے واقعی ایسا ہی تھا سگی ماں مارتی ہیں لیکن ایسی تو درندگی نہیں ہوتی اور ایسی تھوڑی ہوتا ہے کہ خود چار بھائیوں پر سو رہی اور بچی نیچے زمین پر سلائی ہوئی اپنے کتوں بھلیوں کے ساتھ اس کا یہ عورت بھلا کیا جواب دیتی اس نے اپنی بے اولادی کا ذمہ دار بھی اپنی سوتیلی بیٹی سات سالہ عائشہ کو ٹھہرانا شروع کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اس بچی کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائے ہو جاتا ہے اور اسی لیے اس کے اپنے گھر میں اولاد نہیں ہوئی شاید یہ ٹھیک کہہ رہی تھی اس معصوم سی گڑیا سے نفرت کا بچی کو تو خیر کیا نقصان پہنچنا تھا یہ نفرت خود اس عورت کو اندر سے کھا رہی تھی کسی کے خلاف دل میں بغض نفرت اور اناد کا نقصان آپ کو خود ہوتا ہے اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا میں تم سے زیادہ پریشان ہوگا ہے میں بڑیشان میرے بچی سی باتا سے لائیس دائی سینشن دیتی ہے میرے بچی درزہ میں مار ہوتی ہوں میرے بچے ساہے ہو جانا میرے بچے بھی نہیں ساہے میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں اس کو اگر بیٹی سمجھا ہوتا نا تو اللہ پتن اسی طرح رنگلہ میں اس سمجھتی ہی میں اس سمجھتی ہی اور تمہیں ان کتے بلیوں کو زیادہ اپنا سمجھتی ہے جو اندر ہیں تمہارے ساتھ دکھائیں ذرا میں پھالا ہوں میں پھالا ہوں یہ شیطان جانوار ہے پیز دبان اس جو مارو گے اس جو پیار کرو گا جو بیٹھ جائے گا بیٹھ جائے گا مانے گا نا بات کیوں؟ تو تم اس کو جانوار سمجھتی ہو یہ انسان ہے انسان شرارتیں بھی کرتا ہے بولتا بھی ہے شرارت بھی کرتا ہے بیٹھ مانتا بھی نہیں ہے عائشہ کی سوتیلی ماں کے تشدد کے واضح نشانات کے باوجود آخر تک وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی اس کا کہنا تھا کہ اس نے اس بچی کو زباہ تھوڑی کر دیا ہے گویا وہ اسے زباہ کر دی تو ہی کچھ غلط ہوتا مارتے ہیں ماں باگ مارتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں مارتے ہیں جیسے مارے تو کیا حلال ہوا ہے چھوڑی لگائی میں نے حلال ہی کرنا باقی رہ گیا تھا باہر نکلے تو ہمیں اس درندہ صفت عورت کے ظلم کا صحیح اندازہ ہوا محلے والوں نے بتایا کہ یہ سوتیلی ماں اس ننہی سی جان کو لکڑیوں سے مارتی ہے گلی میں بجلی کے کھمبے سے مار کر تشدد کرتی ہے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیتی ہے اور محلے والوں کی جانب سے دخل اندازی پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے محلے والوں نے کئی بار زخموں سے چور کٹی بھٹی اس ننیسی بچی کی جان بچائی ہے ورنہ یہ وحشی عورت کسی دن اس کی جان لے لیتی محلے والوں نے کسی دن اس کی جان بچائی ہے محلے والوں نے پتہ نہیں کیا تو مارتی کیسے ہے اس کو یہ اس کی سوتیلی ماں ہے نا مارتی کیسے مارتی تو بھٹیوں سے ہے اور پورا پورا دن بند کر کے یہ لوگ چلے جاتے ہیں اگر آپ سے نہیں پلتی تو یہ بچی مجھے دے دے میں بیٹی کا باپ ہوں اللہ تعالیٰ شکر ہے روزانہ ہمارے گھر سے خالے ملانے کا اللہ تعالیٰ دے رہے مجھے لیکن اس مسلمے چی کو مجھے دے مجھے دے میری والدہ تک چل کے گئی ہے میری والدہ چل کے گئی ہے میرے والدہ چل کے گئی ہے سارا دن میرے گھر پہ ہوتی ہے میں نے کہا مجھے دے دو میری بیٹی ہے نا آپ نحسوس کرتے رکھتے ہیں نا یہ باپ پتہ نہیں کیسا باپے میں تو حران ہوں دو دو تین تین جو بیٹ اپ میں اس کا جو بھر ہے ان کا وہاں سے ایک دوست ہے ہمارا وہ آیا ہمارے پاس دکھا گیا ہے بچی کو یہ بیڑن سے مارتے ہیں اس سے روٹی بناتے نا اس سے جب اس کو ہم نے بچی کو پکڑا اس کی یہ جگہ پھٹی ہوئی تھی یہ جگہ پھٹی ہوئی تھی اس کو اور سر میں اس طرح گھولے بنے ہوئی ابھی بھی تین چار زخم کو نشان تو اس کے ہے ہم نے اس کو موقع پر پکڑا جب اس کو آگئے ہم نے دروازہ بجایا پہلے دروازہ نہیں کھول رہی تھی پھر ہم نے یہ ایلے محلہ کی سطح بھی ان کا دروازہ بجایا پھر یہ باہر ہے پھر اس نے بڑی بہت بڑائی کی بات ہے پوری جگہ یہاں سے ان کی پھٹ گی تھی ہمارے آنکھوں کے سامنے یہاں کے جو توٹی شاہر ہیں انہوں نے بورت باندھی بھی تھی پھینکا کہاں سے سڑھیوں سے نیچے پھینکا یہ جگہ پوری پھٹ گی تھی سر پہ بھی لگی تھی اور یہ کب کی بات ہے یہ تقریباً مہینہ پہلے کی بات ہے آپ کو سڑھیوں سے نیچے پھینکا تھا ماں نے اور یہ واقعی چوٹ لگی تھی یہاں پہ آئیشہ اس کے سگے باپ اور اس کی سوتیلی ماں کو پولیس سٹیشن لایا گیا بلکل ایسا ہی پروگرام ہم نے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن سے بھی پیش کیا تھا جہاں سوتیلی ماں اپنی سوتیلی بیٹی کو نہ صرف مارتی تھی بلکہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کے چہرے کو جلاتی بھی تھی اس بچی کو بھی اس کی سوتیلی ماں اور بے حس سگے باپ کے ظلم سے نجات دلانے پر پورے محلے نے ٹیم سریعام کو خراج تحسین پیش کیا تھا اس لیے کہ وہ اس ننہی سی زندگی پر روزانہ بےہمانہ تشدد ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن کچھ کر نہیں پاتے تھے آپ کی بچی ہوتی تو یہ ظلم نہ کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ آپ کو شرم کرے بولتے ہوئے آپ کو بھوڑی سی حیاء کرے ہیں مطلب یہ کہ آپ کے سامنے ایک سو تہلی ماں بچی کو جلا رہی ہے اس کیس میں ہمیں ان بددماغ اور بدبخت میاں بیوی کے خلاف قانونی کارروائی سے اس لیے گریز کرنا پڑا تھا کہ ان دونوں کے اپنے بچے بھی تھے اگر ان دونوں کو جیل ہو جاتی تو ان بچوں کی نگہ داشت کون کرتا قیوم آباد کی آئیشہ کی سو تہلی ماں کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا تھا سو اس سو تہلی ماں اور اس کی کٹھ پتلی بنے ہوئے سگے باپ کو ان کے کیے کی قانونی سزا دلوائی جا سکتی تھی تھانے میں ان دونوں بدبختوں کو ایسے چو کے کمرے میں بلانے سے پہلے ہی ہمیں اندازہ تھا کہ یہ بچی سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہوگی کہ ہم بچی کو کسی شیلٹر ہوم میں بھیجوا دیں ہمیں اس بات کا اتنا یقین تھا کہ ہم نے ان دونوں میان بیوی کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی کیمرے میں لنک ریکارڈ کروایا کہ کیا ہونے جا رہا ہے بچی ہمارے پاس ہے جی ما شاہ اللہ آئیشہ بہت اچھی بچی بہت سمائلنگ بچی ہے جب ہستی ہے تو بہت اچھا ہستی ہے اس کے دکھانے سے دیکھیں ماشا اللہ اور آپ مجھے بتاؤ کہ بہت شرارتی ہے آپ سارے کہہ رہے ہیں آپ کے بابا بے بھی کہہ رہے ہیں شرارتی ماما بھی کہہ رہے ہیں شرارتی ہے کتنی زیادہ شرارتی ہے آپ بتاؤ کم ہو زیادہ تو نہیں ہو تو گھر جلدی کیوں نہیں واپس جاتی ہے بچوں کو دیکھ کر میں جب کھلنے لگتا ہے کھلنے کا دل چاہتا ہے پھر یہ تنی ہوتا ہے کہ دھر لگ رہا ہوں میں گھر نہیں جاؤں گی واپس دھر لگتا ہے تو چلیں ہم ان کے ماباپ کو بلا رہے ہیں یہاں پر اس روم کے اندر اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ اس سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں بار بار کہہ بھی رہتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں صرف ہم ان کو یہ کہیں گے کہ باپ بیٹی کو ساتھ لے جائیں تو تو ہم ان کے ریاکشن دیکھیں گا کیا ہوتا ہے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ رکھنے سے انکاری کیا کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ وارث اس کے وارث بھی تو بن جاتے ہیں بچی کو تم ہی وارث ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا تھا تو لا وارث کر دیا اس کو اور کیسے ہوتا ہے لا وارث؟ یہ گھر میں ہوتی ہے میں تو نہیں سارا دن گھر پہ ہوتا ایک بار آکے پوچھا ہوتا کلاس بھی ہوتی کہ میری بچی کو زخم کیسے لگایا پورا محلہ چیز رہا تھا پورا محلہ بول رہا تھا کہ بچی کے ساتھ اتنا ظلم کرتے کبھی خمبے کے ساتھ باندھ دیتے تھے کبھی سیڑھیاں کچھ سے نیچے پھینکایا کبھی اور تمہیں نہیں پتا چلتا تھا باپ کو گھر میں نہیں پتا چلتا تھا میں صبح نکلتا ہوں ساتھ بے رات کو آٹھ بے نو بھی آتا ہوں یہ زخم بھی نہیں نظر آتے تھے وہ ہم تک پہنچ گیا تمہیں نہیں پتا چلتا تھا سو ہی ہوتی تھی میرے کو پتا چلتا تھا کھانا وانا اس نے کہا لیا بس نہ پتا لیا تو اس کو کھانا کہا سو گیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ ماں مار کی ہے نہیں اچھا میں نہیں رکھوں گی سو بس ننہی آئیشہ کے پاس دو راستے تھی ایک تو یہ کہ وہ اپنی وحشت پرست سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار بنتے بنتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یا پھر اسی چھوٹی سی عمر میں اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنی زندگی بچا لیں ٹیم سریعام نے ان دو بدبخت انسانوں کو قانون کے حوالے کیا جبکہ آئیشہ کو سارم برنی ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا اس پروگرام کو ریکارڈ کیے ہوئے کئی دن ہونے کو آئے ہیں بچی کے باپ، چچا، پھوپو یا کسی بھی اور رشتے دار نے سارم برنی ٹرسٹ میں اس سے ملنا تک گوارہ نہیں کیا ہم نے سریعام پروگرام کے سفر میں کیسی کیسی ماں دیکھی ہیں وہ ماں جو بائیس سال پہلے اغواہ ہونے والی اپنی بیٹی کو صرف اس کی آواز سے پہچان گئی تھی وہ ماں جسے ہم نے تین سال بعد اس کی معذور بیٹی سے شان رمضان نشریات کے سیٹ پر ملوایا اور وہ تڑپ کر رہ گئی تھی وہ ماں بھی جو اپنی بیٹیوں کو جسم فروشی کے دلدل میں دھکیل کر ان کی کمائی سے گھر بنانے کے خواب دیکھتی تھی وہ ماں بھی جو اپنے سسرال والوں کے ڈر سے اپنی اغواہ ہونے والی بچی کو گھلے تک لگانے پر آمادہ نہیں تھی اور وہ ماں بھی جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کی جھلک دیکھ کر آنسووں کی تصویر بن گئی تھی لیکن عائشہ کا دکھ ان سب سے الگ تھا نہ ماں تھی اور اب تو باپ بھی نہیں رہا اس کا دکھ شاید وہ لوگ سمجھ سکیں جن کی ماں نہیں ہیں یا پھر شاید وہ جو اولاد والے ہیں